بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں خواب میں سمندر کو دیکھنا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواب میں سمندر چاہے مرد جکھے یا عورت لڑکا دیکھے یا لڑکی ان سب کی ایک ہی تعبیر ہوگی خواب میں سمندر کو بپرا ہوا دیکھنا تھاٹھے مارتا ہوئے دیکھنا یعنی دیکھنا کہ سمندر میں طفان آیا ہوا ہے بڑی بڑی موچے ہیں تو یہ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ آپ کو علم ملنے والا ہے یا آپ کو کوئی خوشخبری ملنے والی ہے یا آپ بیرونے ملک سفر کرنے والے ہیں یا آپ کو کوئی ایسا عالم ملنے والا ہے جس کے علم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یا آپ کو کوئی ایسی نوکری ملنے والی ہے جو آپ کے لئے کامیابی کے دروازے کھول دے گی غرص یہ کہ سمندر کو بپرا ہوا دیکھنا موجوں میں دیکھنا ہر حال میں خوشخبری اور آپ کے حق میں اچھی نویت کی نشانی ہے خواب میں سمندر کو اپنے کنارے سے باہر دیکھنا یعنی کہ آپ سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور سمندر اپنے کناروں سے باہر آیا ہوا ہے تو یہ نقصان کی لامت ہے خواب میں سمندر کو اپنی حد یا کنارے سے باہر دیکھنا اس بات کی دلیل کرتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی نیا کام جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کو فوراً بند کر دیں چاہے وہ شادی ہو یا کوئی بھی نیا کام ہو یا نوکری ہو چاہے وہ کئی سفر کرنے چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کام کو فوری طور پر منسوخ کر دے ونہ نقصان کی علامت ہے خواب میں سمندر میں غطہ لگانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے علم سے لوگوں کو نفع حاصل ہوگا ان کو رہنمائی حاصل ہوگی آپ کی علم سے آپ کی ذات سے خواب میں سمندر میں غطہ لگا کر کچھ نکال کر لانا یعنی کہ وہ سمندر میں گیا ہے خواب دیکھنے والا اور کچھ نکال کر لائیا ہے تو یہ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ آپ اپنے علمی میدان میں ترقی اور بھی مثال کامیابی حاصل کریں گے یا آپ اپنی نوکری یا چاہے جو بھی کوئی آپ کا پیشہ ہو اس میں آپ بہترین کام کریں گے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا خواب میں خود کو تیرتا ہوا دیکھنا سمندر میں تو یہ کوئی بلند اغدا پانے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہونے کی علامت ہے اگر خواب میں خود کو ڈوبتا ہوا دیکھیں سمندر میں تو کسی بارسوخ انسان کی طرف سے نقصان ملنے کی دلیل ہے پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہے یا کوئی مصیبت آنے پر بھی دلیل کرتا ہے خواب میں سمندر کا پانی پینا اور اگر پانی میٹھا اور تھنڈا ہو یعنی کہ وہ پینے میں مزے والا ہو بدمزہ نہ ہو تو یہ اعلیٰ منصف والے شخص یا اعلیٰ اہدہ دار شخص سے مالی فائدہ حاصل ہونے تحفیت آئف ملنے یا علم اضافے کی علامت ہے خواب میں دیکھیں کہ وہ سمندر میں کشتی پر سفر کر رہا ہے اور مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو یہ دنیا کی مال و دورت حاصل ہونے کی علامت ہے کسی بچے کی پدائش ہونے والی ہے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے خواب میں خود کو کشتی میں دیکھنا سمندر میں یا بہری جہاز میں یعنی غرض یہ کہ وہ دیکھیں کہ وہ سمندر پر سفر کر رہا ہے تو یہ مالی فائدہ حاصل ہونے اور ہم منصف لوگوں سے اچھے اور منافع وقت شروعبت قائم ہونے کی علامت ہے یہ تھے ہمارے آج کی خوابوں کی تعبیر سمندر کو دیکھنے کے حوالے سے میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا زر کومنٹس میں ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ